مدھ بردیس کے ریوہ میں سکندر آباد سے لکھنو آ رہی ایک بس کی ٹرولی میں بلند ہونے سے ایک ہردے ویدارک درگھٹنا ہو گئی جس سے بس کی اندر بیٹھے پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی اور قریب چالیس لوگ گھائل ہو گئے اس گھٹنا کو دیکھتے ہوئے مکیمنٹریوں کی عادت تنات نے مرتکوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ آرٹک سہیتہ دینے کی گھوشنا کی ہے اس کے علاوہ گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار کی آرٹک سہیتہ دیا جائے گا جس کے سممند میں ایڈیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے بتایا کہ سکندر آباد سے لکھنو کے لیے آ رہی بس ریوہ میں درگھٹنا گرس ہو گئی جس میں کچھ لوگوں کی مرتکوں کی سوشنا ملی اور کچھ گھائلوں کی سوشنا ملی انہوں نے بتایا کہ جنپت کے دو رگوویر کمار اور ستیند پرشاد گھائل ہوئے ہیں ان سے لگتار سمپرک کیا جا رہا ہے دونوں گھائل ویکتی دوسری بس سے گھرکپور کے لیے آ رہے ہیں اور سی اموں کو نردیس دیا گیا ہے کہ ان دونوں گھائلوں کے سمپرک میں رہیں اور جیسے ہی گھرکپور پہنستے ہیں ان کو ایمبولنس دوارہ بی آرڈی میٹکل کالج میں ایڈمیٹ کر آئے ہیں اس سممند میں گھرکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے ایڈیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا نمشکار میں راجیس کمار سنگھ ایڈیم فائننس گھرکپور ہوں ایک بس آ رہی تھی سکندر آباد سے لکھناؤ کے لیے جو صبح ریوہ میں درگھٹنا گرست ہو گئی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کے مرتو کی سوچنا ہے اور کچھ گھائلوں کی سوچنا ہے ہم لوگ لگاتار ان کے سمپرک میں ہیں ہمارے جنپت کے دو لوگ ہیں ایک رہویر اور ایک اور ان کے پریوار کے دوسرے سدش ہیں دونوں لوگ کے موبائل نمبر اور ان کے نام اتیاد ہی ہمارے پاس ہیں ہم ان سے سمپرک میں ہیں وہ لوگ بس سے گھرکپور آ رہے ہیں ایک دوسری بس کر دی گئی اس سے گھرکپور آ رہے ہیں سی ایم او صاحب کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے وہ بھی ان کے سمپرک میں رہے ہیں اور جیسے ہی وہ گھرکپور پہنچتے ہیں ان کو ایمبولینس پہ بیٹھا کر کے اور بی آڈی میڈیکل کالج میں ایڈ میٹ کرا دے موسیقی